مزاکرات ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے نہیں اٹھیں گے آپ نے کہا ہے وہ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں شورٹی دیتے ہیں سر ایسپی صاحب خود کرین بند کر آکے آئے ہیں کون ایسپی صاحب خود کرین بند کر آکے آکے آیا ہے کیا نام ہے ناسر صاحب ناسر صاحب میرے سے بات کریں میرے سے بات کریں آپ بات کریں پیس تو آپ نے دیکھیں پیسے لے سے سر آپ الزام تو نہ لگائے نا کیبل کس لیے بند کرائی جاتی ہے سر کیبل پولیس نہیں بند کروا سکتی کرائی ہے سر انہوں نے فون کیا ہے میرا آدمی ادھر بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہمیں پولیس والوں نے بہت دبکے دی ہیں ہم نہیں چلائیں گے کیبل آج راگ ان لوگوں کا کہنہ ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ کرین بند کرا دی یا پولیس نے سرچ آپریشن بند کرا دی حالانکہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ نالا بہت گہ رہا ہے اور اس کی گہرائی کی وجہ سے یا اس کی وٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت بڑی کوشش کی جا رہی ہے ہاں جی؟ پولیس اگر آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ وہاں پہ کرین چلے گی سرچ آپریشن سر ملزم نہیں پھڑوا رہے اگر پولیس گارنٹی دیتی ہے چلے جائیں گے پولیس گارنٹی دیتی ہے اس بات کی ایمان قرآن سے ہم ضرور جائیں گے ہم کدھر بھی نہیں کھڑے ہوئیں گے سر ایکسکیوز می دو منٹ سر اسلام علیکم سر یہ کہتے ہیں کہ گارنٹی دیتی ہے پولیس تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے مذاکرات کا مقصد ہی ہے کہ یہ پوراں طریقے سے سارا معاملہ جائیں گے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر اس چیز کا احساس ہے اور دکھ ہے کہ ایک مصوم بچہ اس کی باڑی ابھی تک نہیں ملی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں میں نے جب تک ہومورک نہیں کر لیا میں نے ان سے بات نہیں کی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ پروٹیسٹ تھا تو میں پہلے بھی ادھر مجود تھا لیکن تب میں نے بات کیا جب میں نے مطلقات تمام افسران سے بات کی ہے اور انہوں نے سارا مجھے بتایا میں نے خود ان کو ساری بات بتائیا کہ یہ یہ معاملات ہیں اور اس میں انشاءاللہ پولیس جو ہے مکمل طور پر کوشش کر رہی ہے اور مزید اس کو بڑھایا جائے گا کوشش کو اس کا دائرہ وسیع کر کے کم از کم جو حقائق ہیں بارڈی ہے اور ملزمان ہیں ان کو آریسٹ کیا جائے بارڈی کو ریکاور کیا جائے اس میں ہم پوری کوشش کر کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بھی مزمل کا ایک واقعہ آیا تھا اس میں سیٹی ڈیویجن میں کہ اس کو گجنا والا پھینکا گیا اس کے بعد وہ پنتالیس کلومیٹر ٹریول کر گی لاش تو یہاں پر ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے کہ نالے میں اس قدر ٹریولنگ تو نہیں ہو سکتی لاش کی دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنا فاصلہ ٹریول ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوشش یقینا 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 کوشش کی جائے گی اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کرے گا نائر صاحب نے جیسے کہا کہ احساس بھی ہے اور خصوصا جو بچوں کے حوالے سے ہم نے بہت سے شوز کی اس میں تقریباً ایک مہینے میں کوئی آٹھ سے دس واقعات اس طرح کے ریپورٹ ہو جاتے ہیں تو والدین کی بھی کافی بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اکیلے باہر نہ بھیجیں آج کل کے محول میں ان کو کیا مشور ہے دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس پہ کسی پہ لائیبلیٹی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن لیکن آئندہ کے لیے اور ہمارے سوسائٹی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینا نگرانی کرنی چاہیے بچوں کی بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں احساس بھی ہونا چاہیے اگر کوئی بچہ اکیلہ کسی وجہ سے نکل آتا ہے یا مجبوراً یا غلطی کر لیتا ہے تو لوگوں کو بھی احساس سونا چاہیے کہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے اس کی بھی والدین جو ہیں وہ پریشان ہوں گے بہرحال والدین اور جو سوسائٹی ہے دونوں بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے اس بار سے آپ کے خیال میں کہ ایسے لوگ جو درندہ صرف لوگ ہیں جو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں کیا وہ کم علم ہیں یا پھر وہ جنس پرس ٹائپ لوگ ہیں یا پھر دوسرا کہ وہ کافی ان کی تربیت میں کوئی فرق ہے یا کسی مقتب ہے فکر نے اس کی خاص ذمہ داری پوری نیکی تعلیم اور تربیت میں کچھ فقدان آ گیا جس کی وجہ سے پوری سوسائٹی ہماری پرابلم فیس کر رہی ہے دیکھیں کرائم کی ٹنڈنسی جو ہے اس کی بہت ساری وجوہ ہاتھ ہوتی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کچھ آپ نے گنوا بھی دی ہیں یہ کرائم کمٹ کرنے کی ٹنڈنسی جو ہے وہ ٹیمپریری بھی ہوتی ہے کوئی اور بھی اس کی ریزنز ہوتی ہیں اس وجہ سے کرائم کمٹ کرتے ہیں مجھے پولیس کے رویہ کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں یا صرف محض الزام ہیں یہ مجھے بتائیں آپ یہ ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یا میرے سے میں صرف میں صرف ایشو کے حوالے سے کر رہا ہوں اپنا ٹائم بھی بچائیں اور میرا ٹائم بھی بچائیں پولیس کا رویہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا یہ محض الزام ہے میرا جو آپ کا سوال ہے یا تو اس کا جواب لیں دیکھیں پولیس کا رویہ بالکل اچھا ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمیں سی سی پی صاحب لاہور نے جو جاری بھی کیا ہوا ہے میٹنگز میں بھی اس کو کہا گیا ہے اس میں سب سے پہلے رویہ کی بات ہے ہم سب کو بریف بھی کرتے ہیں اور میں خود بھی سمجھتا ہوں اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں سب کو کرنا چاہیے اگر کسی کے شکایت آ تو مطلقہ فورم پہ آئے اس کی دور کی جائے گی آخری سوال آپ سے کہ تمام ادارے آن بورڈ ہیں خصوصاً ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر بچے کی سرچ آپریشن میں جی بالکل تمام سے مدد لی جا رہی ہے اور تمام آن بورڈ بہت شکریہ سر اس وقت تمام سے مدد بھی لی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا معاملہ حساس ہے جی ناصر صاحب کل دو بجے میں آیا پی اوہاں میرے کول بند کر آگے آئے میں ابھی وہاں پہ موقع پہ جا رہا ہوں ہاں آپ موقع پہ چلے کوئی چیز ہوگی نا ہم کیا آپ کو بتائیں کہ پولیس نے کوئی بھی مجرم پکڑا تو پولیس کام کر رہے ہیں مجرم میں نے خود پکڑے ہیں مجرم میں نے خود پکڑے ہیں مجرم میں نے خود پکڑے ہیں Operations میں نے سامنے آے ایک齐 مجرم نہیں پکڑا آپ جزبات کی رو ہو میں تو نہیں بیہ رہے ہیں نہیں سر مجھے اپنے ماں کی قسم میں نے خود��터 بالکرم کیا ہے پولیس نے نہیں سال بھی واحضہ رائے کے بیٹا ہے آپ کا اس کو تلاش کرنے میں کچھ تو وقت لگے گا تھوڑا سا تو مارجن دیں پولیس کو بھی سر آج ساتھوں دن ہے تین دن تو پولیس مان ہی نہیں رہی تھی آپ کو بتا ہے کہ پولیس پہ بھی کتنا پریشر ہوگا اس معاملے کو لے کے خصوصاً افسران کا جب میری بیگم نے پولیس میں گالیے ٹھانے میں نکال لیے نا تب پولیس ملے میں آئی ہے تین دن بعد اس کی دکان کھول کے ثبوت لیے اگر کام ہوتا ہوگا آج سات دن میں ہم نے خود اپنے خدا جانتا ہے ماری خدا نے مدد کی یا پولیس نے کوئی مدد نہیں کی پولیس نے مدد نہیں کی نہیں سر نا ہمیں ریٹ پر لے کے گئے ہیں نا کو مجرم سامنے کیا ہے جب آپ گئے ہیں مجرم کرسیوں پر بیٹھ کے سگرٹ بھی رہے ہیں ہم سے آنکھیں نکال رہے ہیں مجھ سے میں نے شکاہیت بھی کی ہے لے لو پولیس والوں کے سامنے سر میں معمول ہوں لڑکے گا میں نے چار دن مسلسل اپنی بھی کوشش کی ہے بہت کوشش کی ہے اور ہمارے جسم دیکھے اور کڑوں نے کھا کھا کے ہمارے جسم خراب کر دی ہیں نالے کے پاس موجود ہیں جی سر ہم نالے کے پاس موجود تھے کرین آئی ہے ضرور آئی ہے ہم بولتے ہیں مانتے ہیں کاروائی ہوئی ہے مگر وہ کام نہیں ہوئے جو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کس طرح سے وہ سر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری تسلہ کی جائے ہمیں ڈیڈ باڈی چاہیے اگر ہمیں ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی ہم یہاں خود کوشی کریں گے وزیر اعظم کے سر چڑ جائیں گے وصولی چڑ جائیں گے ہمارے بچے نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے ہم نہیں رہیں گے سر ہم مزدور ہیں سر صرف واسا نام کا ہے واسا نام کا اتنہائیں لیتا ہے آپ پھر واسا اور دیگر اداروں کے بھی نام لینا آپ صرف پولیس کا نام لے رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں سر ملزم بھی نہیں پکڑا یہ دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کمپرومنٹ بس پتہ کیا کہتے ہیں سبر کرو اور جنازہ پڑھا دو جاگے میں کہتا ہوں میرے بیٹے کا تھوڑا جا سب دو میں ہمیں جنازہ پڑھا دا یہ والدائن کے جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ خصوصا ان کے بچے کی لاش برامت کی جائے پولیس اس وقت کوشش میں مصروف ہے ایک شخص گرفتار ہے جو رکشہ ڈرائیور ہے جس کا نام عمران شاہ ہے اس سے تفتیش کی جا رہی ہے اور پولیس کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر سورسز اور تمام تر وسائل بریکار لاتے ہوئے بچے کی تلاش کا کام جاری ہے اور دوسری جانب اس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے اور جلد انہیں انصاف مہیا کیا جائے گا جرمنجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مزبان تاریخ حفیص کو اجازت دیجئے اللہ نکے باندھ